عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں دو بان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں جی فور کزاولا ناظرین جس طرح کہ ایک خبر جنگل کی آگ کی درہ پاکستان چھوڑ کر پوری دنیا میں پھیل چکی ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن ہے وہ اپنا لانگ مارٹس جو ہے لاہور سے وہ بھی لیورٹی چوب سے شروع کر رہے ہیں اور اسلامباد کی طرف رکھ کر رہے ہیں تمام سرکاری آدارے اس کو بہت بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے جمعے والے دن جب وہ یہاں سے نکلیں گے اپنا کافلہ لے کر اپنے لوگوں کو تحریک انصاف کے کارکنان نظریاتی کارکنان جو کہ بڑے چارچ نظر آ رہے ہیں یہاں پر بڑی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ یہاں پر جو قائدین ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے لوکل قائدین ہیں لاہور کے اور اس کے علاوہ پاکستان بھر سے جو ان کے نوائندے مجود ہیں جو ان کے کارکنان مجود ہیں کپتان کے کھیلاڑی مجود ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایک پورٹفولیو مجود ہے ایک ہسٹری مجود ہے کہ عمران خان نے جب پہلے دھرنا کیا تھا پہلے لاہور مارس لے کر نکلے تھے بہت سی صحبتیں بہت سی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد یہ اسلامباد تک پہنچے تھے لاہور سے جب نکلے گجرہ وادہ تک پہنچے اور ایک ناکش گواہ باقیہ بھی پیش آیا تھا اسے سلسلے میں آج ہم موجود ہیں لاہور میں میرے ساتھ موجود ہیں مراد قزمی میں ان سے بات کروں گا جو بڑے چارچ نظر آ رہے ہیں ان کا تعلق بھی پاکستان تحریکی انصاف سے ہے جنسے پوچھتے ہیں کہ کپتان کیا کرنے جا رہا ہے اسلام علیکم مراد بھائی بہت شکریہ نمان بھائی کے آپ نے مدعو کیا اور جس ٹاپک پہ آپ نے مجھ آج انوائٹ کی ہے دیکھیں جی جو سٹرگل ہے خان صاحب کی ہم سٹرگل سے سٹارٹ کرتے ہیں وہ بائیس سال چھبیس سال جتنا بھی آپ کہہ دیں اور اس کے بعد جو ہمارا جو انوائرمنٹ ہے جساں بھی عرشت شریف صاحب کی شہادت ہوئی پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنل نصیب بتا کرے اور بہت ہی یہ دلخراش واقعہ تھا ایک اور جس کے لیے یعنی کوئی پی ٹی آئی کا ہو کسی بھی پارٹی ایک مسلمان پاکستانی ہو اس کے دل میں درد ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جہاں تک بات رہی خان صاحب کی کال کی ایسا ایسا سپورٹر ووٹر آف پی ٹی آئی میں بڑا سرپرائز تھا بڑا شوق تھا کہ خان صاحب نے اپنی کچھ دن پہلے کہا تھا کہ میں تھرسڈے کو جو ہے وہ کال دوں گا لانگ مارچ کی تو آل او دا سرن انہوں نے کل دے دی تو اب جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے جس کو کہتے ہیں جو ہمارے انصافینز ہیں ان کے اندر بڑا جذبہ ہے وی آر ریلی لکنگ اپ فر خان صاحب اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہر طریقے سے تیار ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے جو ہے ایک پور امن لانگ مارچ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگ یہاں سے نکلیں گے لاہور میں کپتان کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں تحریک انصاف کے کارکنان بڑے جشیلے ہیں جب آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کتنی سٹرنٹھ ہوگی جب آپ لاہور سے نکلیں گے تورڈ اسلامباد کتنی رکاوٹیں آ سکتی ہیں رانہ سلام اللہ کہاں کہاں آپ کو روکنے کے لیے سپیٹ بکر صاحب کے لیے پیدا کر سکتا ہے دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا پرتا ہے تو جب انسان کا جذبہ ہوتا ہے تو وہ پھر لوگ نہیں گنتا وہ اپنے جذبے پہ جاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا اکتر پینسٹھ کی جنگ میں ہمارے جو پاک فوج کے جوان تھے وہ ٹینکوں کے آگے بم بان کے لیے وہ جنگ تھی آپ اس کو جنگ کنسیڈر کر رہے ہیں آپ اس کو حقیقی ازادی کنسیڈر کرتے ہیں آپ نے ذکر کیا رانہ سناولہ کا تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر جنگی ہوگی بندہ آگئے توپے لے کے کھڑا تو آپ جا رہے ہیں تو پہلے جب آپ پشاور سے نکلے تھے تو کیا صورتحال تھی وہ دھرنے والی صورتحال پیدا نہیں کر سکتے آپ لوگ صورتحال جو ہے میں ایک جو ہوں سپورٹر ہوں یہ میری جو ہائر مینجمنٹ ہے جو ہائر لیڈرشپ ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے وہ ہمیں کہیں گے جی باہر آجو ہمیں خان صاحب نے کہا کہ جمعے کو ہم لیبرٹی چاک پہ آئیں گے ہم وہاں چلے جائیں گے ارسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کا ہیڈ جو ہے گجرانوالا ہوگا اور ٹیل لاہور ہوگی دیکھیں تھوڑا اور ذرا آگے چلے جائیں آپ گجرات تک آپ سمجھیں آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں گورنمنٹ بھی آپ کی ہے اور پنجاب میں تو آپ کو کوئی ریزسٹنس کہیں پہ سامنے نہیں آئے گی بلکہ پنجاب سے تو آپ کے کافلے آپ کے کارگنان آپ کے جتنے بھی رہنماں ہیں وہ نکلنے میں کامیاب ہوں گے جیسے ہی پنجاب سے نکلیں گے اسلامباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے کیا خیالہ کیا ہوگا دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی کہا اور جو رولز ان ریگولیشن ہیں جو گورنمنٹ نے بتائے ہوئے ہیں کہ آپ نے ریڈ زون میں نہیں آنا تو ہم اس کی خلاف برجی نہیں کریں گے اگر اس سے پہلے اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو وہ پھر دنیا دیکھ رہی ہے ہمارے جو ہیں وہ موزز جج سائبان دیکھ رہے ہیں عدالتیں دیکھ رہی ہیں تو وہ لوگ خود جسس کریں گے نا یعنی ہم تو صرف ایک اپنے لیڈر کی آواز پہ نکلیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کپٹان نکلے گا ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کراؤڈ بوٹ ہوگا لوگ بوٹ جوچ سے آ رہے ہیں دوسری طرف آپ عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی نمان بھئی کیونکہ آپ کا question یہ تھا آپ کا question یہ تھا head and tail اور عدالتیں اس لیے کیونکہ یہاں پہ اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نونلی وغیرہ یا کسی کو کوئی گیس بھی ہوتی تو عدالت جائے کہتے ہیں ہمیں گیس ہوئی ہے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عدالتوں کا جو ہے وہ بڑا رول ہے اور پاکستان کی جوڈشنی جو ہے اس میں آپ یہ پچھلے دنوں کے فیصلے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ بالکل صحیح مجھے کہیں strength کتنی ہوگی strength I think in Lahore ہم کوئی over million over million Lahore سے نکلیں million march تو جب آپ اسلامباد تک پہنچیں گے تو اسلامباد میں آپ کا کیا سال ہے کہ جو government ہے وہ آپ کو اسلامباد میں داخل ہونے دے گی بلکل دے گی اس کی کیا وجہ ہے بھئی وہ اس لیے کیونکہ ہم پرامن جا رہے ہیں وہ دیکھیں عمرانہ سناور پہلے بھی تو آپ پرامن تھے میرا خیال ہے جب آپ پشاور سے نکلے تھے جی بلکل لیکن انہوں نے تو آپ کی تصاویر شایع کی تھی دیکھیں شایع کرنے میں اور ایک چیز آپ ایک سٹوری بنا سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ اوپر گیا اوپر گیا میں نے اوپر سے جا کے آپ کا فون نیچے پھینک دیا یا آپ نے لوگوں کو بتایا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ عدالتیں ہوتی ہیں تمام چیزیں براڈکاسٹ ہو رہی ہوں گی لائیو ہو رہا ہوگا اور ہماری لیڈرشپ نے اچھا میڈیا بھی آپ کو گوریج دے گا آپ کے خیال میں کیوں جی این این نہیں ہوگا وہاں پر جی سارے عدارے ہوں گے جی فرق گدھرا ہوں گاں امران خان کے ساتھ سلے گا امران جان کے کھلاڑیوں تو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کو دیکھیں گے کہ کتنا چارچ کراؤڈ ہے لاہور سے نکلتے ہیں دعاوی اس لی لاہور میں ریسنٹلی جو یہاں پر ہوئے ہیں آپ کے بہت سے ابھی جو زنی الیکشن ہوئے ہیں ان میں بھی آپ لوگ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں لیکن پتا چلے گا کہ کیا آپ لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوں گے اسلامباد تک پہنچ پائیں گے اسلامباد لاہور سے نکل کر آگے کے کافلے میں کتنی سرنٹ ہوئے ہیں دیکھیں آئی تنگ کہ بہت سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ امران خان سے ہیں اور امران خان جو ہے ایک ورلڈ وائلڈ اور ایک نیشنل ہیرو اور ایک لیڈر ہے ٹھیک ہے اس کا کس اختلاف ہو یا نہ ہو ڈزنٹ میٹر ڈزنٹ باؤگر ٹھیک ہے تو آئی ڈونٹ تنگ سو کہ وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں گی اور امران خان کی آواز پر جو ہے وہ لوگ مرنے مٹنے کو تیار ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک امید ہے تو لوگوں جب میجورٹیز اتھارٹی ٹھیک ہے تو جو زیادہ عوام کے لوگ ہیں آپ کہیں پہ بھی الیکشن کروالیں آپ دیکھنے مجھو تو سمجھ نہیں آرہی کہ امران خان صاحب کو ہٹایا کیوں یہ ایک لمبی بیعث ہے میں اپنے ویمرٹس کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی امران خان کا دھرنے کے لیے جو لانگ مارٹس ہے وہ جیسے ہی لاہور لیبرٹی چونک سے اسلامباد کی طرف موب کرے گا تو انشاءاللہ امید ہی کرتے ہیں کہ مران بھائی اپنی ٹیم کے ساتھ ان کے ساتھ ہوں گے اور لمحہ بلمحہ آپ کو وہ تمام اپ ڈیٹس دیں گے جو کہ لانگ مارٹس کے ساتھ ہوں گی ابھی مجھے